میں یہ سوچ کر اس کے در سے اٹھا تھا کہ وہ روک لے گی منا لے گی مجھ کو فلم حقیقت 1965 میوزک مدن مہن لیرکس کیفی آزمی سنگر محمد رفی فلم حقیقت 1965 کا یہ گیت ایک صدہ بہار اور مقبول گیت ہے فلم میں یہ اداکار صدیر پر فلمایا گیا ہے یہ گیت اس بات کی اکاسی کرتا ہے لوگ اپنے پیاروں سے جدا ہو کر کس طرح سٹریس سے ڈیل کرتے ہیں رام سنگھ صدیر کی کہانی ایسی ہی ایک کہانی ہے وہ اپنے ساتھیوں سے اپنی لیڈی لیو چاند عثمانی کے لکھے ہوئے خط کے لیے شرط لگاتا ہے ڈاکیا خطوط کا تھیلہ خالی کر دیتا ہے لیکن رام سنگھ کے لیے کچھ نہیں ہوتا اس کا ساتھی شرط جیتنے پر جوش سے چیختا ہے مایوسی کا مارا ہوا سپاہی رام سنگھ موں موڑ لیتا ہے اور لداخ کے بنجر علاقے میں بھاڑ کی اور چل پڑتا ہے بیک گراؤن میں کیفی آزمی کی لکھیوی یہ نظم محمد رفی کی پرسوز آواز میں رام سنگھ کے جذبات کی اکاسی کرتی ہے میں یہ سوچ کر اس کے در سے اٹھا تھا کہ وہ روک لے گی منالے گی مجھ کو ہواوں میں لہراتا آتا تھا دامن کہ دامن پکڑ کر بٹھا لے گی مجھ کو قدم ایسے انداز سے اٹھ رہے تھے کہ آواز دے کر بھلا لے گی مجھ کو مگر اس نے روکا نہ اس نے منایا نہ دامن ہی پکڑا نہ مجھ کو بٹھایا نہ آواز ہی دی نہ واپس بھلایا میں آہستہ آہستہ بڑھتا ہی آیا یہاں تک کہ اس سے جدا ہو گیا میں یہ نظم 1958 کی فلم بنجائت کے لیے لکھی گئی تھی اور اس کے میوزک ڈائریکٹر اقبال کریشی تھے یہ گیت اس فلم کے ریلیز گیتوں میں شامل نہیں تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ چیتن آنند کے بیٹے کیتن آنند کے مطابق کیفی آزمی نے یہ نظم فلم کے لیے نہیں لکھی تھی یہ ورسل اپنی وائیو شوکت آزمی کے ساتھ اختلاف رائے کے بعد شائر کے فکر انگیز خاکے تھے رام سنگ کا کردار اس نظم میں فٹ ہونے کے لیے بنایا گیا تھا یہ ایمورٹل گیت ایک درد برے وائلنٹ سے شروع ہوتا ہے جس کے بجانے والے فنکار موسیقار پیارے لال تھے جس کو مدن مہن نے آٹھ پرومینٹ فیڈلر سے چنا تھا مدن مہن شروع میں اس گیت کو سمت راج کے فلوٹ سے شروع کرنا چاہتے تھے جسے انہوں نے بدل کر پیارے لال کے وائلنٹ سے تبیل کر دیا وائلنٹ کے بعد گیت شروع ہوتا ہے جسے موسیقار مدن مہن نے بڑی مہارت سے راگ پیلو میں تخلیق کیا ہے یہ گیت ساڑھے تین منٹ کی خود کلامی کی شکل میں ہے اس گیت میں کوئی انترہ نہیں ہے تمام گیارہ لائنز میں سے ہر لائن بارہ ماترہ پر مشتمل ہے اور گیت کی آخری لائن کے علاوہ کوئی لائن ریپیٹ نہیں ہوتی ناظرین امید ہے آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو ضرور پسند آئے گی اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اس گیت کا ویڈیو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے